بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ ٹک ٹاک ہوں گے خریص ہوں گے مسے میں ہوں گے آج آپ سب کے ساتھ بہت ہی مزیدار سی چکن ویجیٹیبل میکرونی کی ریسپی شیئر کر رہی ہیں جو کہ بہت ہی سپائزی ٹیسٹی بنتے ہیں تو چاہلے ہم اس کو بنانے سٹارٹ کرتے ہیں اسے بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے دیکھ جی میں ڈیل لیٹر کے قریب پانی اٹھ کر لیا ہے اب ہم اس میں ون ٹیبلی سپون اویل اٹھ کریں گے نمک اٹھ کریں گے تقریباً ون ٹی سپون اور اس کے بعد ہم اس میں بیک پارلر کا فور ہنڈرڈ گرام والا میکرونی کا پیکٹ اٹھ کریں گے اس کے پیچھے اس کے اوبالنے کا طریقہ لکھا ہوتا ہے اسے ہم ساتھ سے آٹھ منٹ جو ہے اوبالیں گے اتنا کی نائنٹی پرسنٹ گل جائے اور یہاں پہ میں نے ایلو شیپ میکرونی لی ہے آپ اپنی پسند کے مطابق کوئی بھی شیپ لے سکتے ہیں تو ہم اس کو ساتھ سے آٹھ منٹ تک کمالیں گے نائنٹی پرسنٹ میکرونی کو میں نے اس لیے گلانے کو بولا ہے کیونکہ ابھی جب ہم اس کو مسالوں میں پکائیں گے تو باقی کی جو اس میں قصر رہ جائے گی ٹین پرسنٹ کی وہ مسالوں میں پکے پوری ہو جائے گی تو ہم نے اس کو گلالیا ہے اب ہم اس کو ایک سٹینر کے ہلپس جو ہے چھان لیں گے اس کا سارا گرم پانی نکال دیں گے اور پھر ہم اس کا گرم پانی نکالنے کے بعد اوپر سے اس پر سے تھنڈا پانی گزاریں گے اس اب ہم اس میں جو ہے ون ٹیبل سپون کے قریب آئل کا ایٹ کریں گے اور اچھے سے آئل کو ہم نے میکرونی میں مکس کر لینا ہے اس سے یہ ہوگا کہ یہ ایک دوسرے سے چپ کریں گے نہیں الگ الگ رہیں گی اس پروسس سے گزارنے کے بعد میکرونی کو ہم نے ایک سائٹ پر رکھ دینا ہے اور دوسری طرف اب ہم ایک دیکچی لیں گے اور فلیم آن کر لیں گے آئل ایٹ کریں گے ٹو ٹیبل سپون کے قریب آئل گرم ہو جانے پہ اب ہم اس میں ایک میڈیم سائز کی سلائس میں کٹی ہوئی پ اتنا سوتے کرنا ہے کہ اس میں ہلکا ہلکا سا لائٹ کولڈن کلر آجائے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیاز میں ہلکا ہلکا سا لائٹ کولڈن کلر آنے سٹارٹ ہو چکے تو اب ہم یہاں پہ جو ہم نے چوب کیا ہوا ادرک لیسن رکھا ہوا ہے ون ٹیبل سپون وہ ایٹ کر دیں گے آپ چاہیں تو ادرک لیسن کا پیسٹ بھی ایٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے اس کو چوب کر لیا تھا بارک بارک اس کو ہم اچھے سے پیاز کے ساتھ پکائیں گے تقریباً ایک سے دو منٹ اچھے سے اس کی بھنائی کریں گے کہ اس کا کچھاپن جو ہے ختم ہو جائے اب ہم اس میں بون لیس چکن ایٹ کریں گے چھوٹے چھوٹے کیوبس میں کٹے ہوئے یہ تقریباً دو سو پچاس گرام ہے اور اسے ایٹ کرنے کے بعد اب ہم نے اس کو پیاز ادرک لیسن کے ساتھ اتنا سوتے کرنا ہے کہ اس کا جو ہے سارا پانی ڈرائے ہو جائے اور یہ اپنا کلر چینج کر لے چکن کے ہم نے اچھے سے بھنائی کرنی ہے اور اس میں اب ہم نمک ایٹ کریں گے نمک یہاں پہ میں ای سپون آپ اپنے ٹیسٹ کے کورننگ کم یا زیادہ ایٹ کر سکتے ہیں اور اب ہم اس کو جو ہے مزید اچھے سے ایک سے دو منٹ اس کی بھنائی کریں گے اور کائنڈلی اگر آپ میرے چینل پر فرس ٹائم ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا تو اب ہم جو ہے اس کو کور کر کے بلکل لاف لیم پر دو سے تین منٹ پکائیں گے تقریباً تین منٹ جو ہے میں نے کور کر کے چکن کو یہاں پہ پکایا تاکہ یہ ٹینڈر ہوجائے اور یہ اچھے خاصی ٹینڈر ہو چکی ہے تو اب ہم اس میں جو ہے دو میڈیم سائز کے ہم نے ٹماٹر لیے تھی جس کا ہم نے پیسٹ بنا کے رکھا ہوئے یہ پیسٹ اٹ کر لیں گے ٹماٹر کا پیسٹ اٹ کرنے کے بعد اب ہم اسے چیکن کے ساتھ بہت اچھے سے ایک سے دو منٹ پکائیں گے اس کے بعد اب ہم اس میں بلیک پیپر پاورڈر اٹ کریں گے ونٹی سپون ریڈ چلی فلیکس اٹ کریں گے ہافٹی سپون اور اچھے سے جو ہے اسے مکس کر لیں گے اس کے بعد اب ہم اس میں جو ہے بن کو بھی ایٹ کریں گے تقریباً ایک پیالی کٹی ہوئی دو میڈیم سائز کی جولین کٹ ہوئی شملہ مرچ اس میں ایٹ کریں گے اس کے ہم نے بیچ نکال دیئے تھے اور اچھے سے بن کو بھی اور شملہ مرچ کو اب ہم نے مسالوں کے ساتھ اچھے سے مکس کرنا ہے اس کے علاوہ اب ہم اس میں جو ہے کچھ سوسس وغیرہ ایٹ کریں گے تو یہاں پہ جو ہے ہم ایٹ کرنے جا رہے ہیں سرکا سرکا یہاں پہ میں ایٹ کر رہی ہوں ون ٹیبل سپون ون ٹیبل سپون سرکا ایٹ کرنے کے بعد اب ہم اس میں ایٹ کریں گے چلی سوس یہ بھی میں ون ٹیبل سپون ایٹ کر رہی ہوں اور چلی سوس ایٹ کرنے کے بعد اب ہم اس میں ون ٹیبل سپون ہی سویا سوس کا ایٹ کریں گے اور اس کے علاوہ اس میں ہم ایٹ کریں گے چلی گارلک سوس ون ٹیبل سپون ٹومیٹو کیچپ ایٹ کریں گے تقریباً ٹو ٹیبل سپون یہاں پر جو ہے میں اندازے سے ڈال رہی ہوں آپ چاہے تو سپون لے کے بھی ڈال سکتے ہیں اب لاسٹ میں اب ہم اس میں کریمی مایونیز ایٹ کریں گے اور یہ بھی ہم ٹو ٹیبل سپون ایٹ کریں گے اور اچھے سے اب ہم ان تمام سوسس کو جو ہے سبسیوں چیکن کے ساتھ مکس کر لیں گے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر کتنا پیارا لگ رہا ہے اور اس میں سے اس وقت بہت اچھے سے خوشبو آ رہی ہے سبسیوں کو بہت اچھے سے مکس کرنے کے بعد جو ہے اب ہم اس کو کور کر کے جو ہے لو فلیم پر دو سے تین منٹ پکنے کے لئے رکھ دیں گے تقریباً دو سے تین منٹ ہم نے سبسیوں اور چیکن کو کور کر کے پکایا ہے تاکہ جو ہے سبسیاں تھوڑی سی ٹینڈر ہو جائیں اور چیکن تو بہت اچھے سا ٹینڈر ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں جو ہے بوائل کیوں ہی میکرونی جو ہم نے ایک سائٹ پر رکھ ہوئی تھی یہ بھی ایٹ کر لیں گے ایل بو شیپ بوائل میکرونی کو اب ہم نے اس میں ایٹ کر لیا ہے مسالوں کے ساتھ بہت اچھے سے مکس کریں گے تاکہ جو ہے اچھے سے جو ہے ہر میکرونی پر مسالہ جو ہے لگ جائے اور اس کو اب ہم کور کر کے دو سے تین منٹ بلکل لو فلیم پر جو دم بالی آ چوتی ہے اس پر کور کر کے پکائیں گے تاکہ جو ہے مسالہ جو فلیور ہے وہ میکرونی میں اچھے سے آ جائے تو بس یہ ہماری بہت ہی مزیدار سی سپائیسی سی ٹیسٹری سے چکن ویجیٹیبل میکرونی بلکل ریڈی ہے اسے اب ہم نے ایک پلیٹ میں سرف کر لیا ہے اوپر سے آپ مایونیز ایٹ کریں کیچپ ایٹ کریں اور اسے سرف کریں بہت ہی مزید کی لگتی ہے بچے ہوں یا بڑے ہوں بہت ہی شوق سے کھاتے ہیں تو آپ نے اس ٹیسپ کو ضرور ٹرائے کرنا امید ہے پسند آئے گی ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر فرنس ٹائم ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا ساتھ میں بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیجئے گا اللہ حافظ